جی دنے واد دنے واد دنے واد میں تھوڑا پولٹیکل بات نہیں کروں گا بزنس کی بات کروں گا ابھی جو جنٹلمن میں سے پہلے تھے بڑی پولٹیکل بات کر رہے تھے پولٹیکل پارٹی کے تو پولٹیکل ہی بات کریں گے آپ بولیے جو آپ کو بولا ہے میں دو حصے ہیں اس کے اندر پہلے جو ہنڈن برگ ہے وہ از این آرگنائزیشن میں اس کو کریڈیبل بلکل نہیں مانتا امریکہ میں اس کے پر کافی سوال اٹھائی جا چکے سب کو پتا ہے بات ہے شورٹ سیلر ہے ریپورٹ ریلیز کرنے سے پہلے ہی اپنی پولیشن بنا لیتے ہیں پیسہ کماتے ہیں پیسہ کمانے کا ان کو فائدہ مل رہا ہے جب آدمی کا موٹیویشن کلیر ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے کئی بار کچھ کام صحیح بھی کرتا ہے غلط بھی کرتا ہے ان کی ہسٹری ہے شورٹ سیلنگ کی ان میکنگ پروفٹس تیس کمپنیوں کو پہلے ٹارگٹ کر چکے ہیں دوزار بیس میں ایک کمپنی تین سال تیس تین سال در چل رہی ہے ایک تیس سال در چل رہی ہے تین سال پرانی کمپنی نے آکے تیس سال پرانی کمپنی بھر سوال اٹھا ہے آپ پورا دیش تیار ہوگئے ان کو معلوم تھا ہنڈن برک کو بھارت میں بہت جہچن بیٹھے ہیں بھارت کی اجر اٹارنے کا ٹائم آئے گا ہے سارے کے سارے ملکے کھڑے ہو جائیں گے ساتھ میں معلوم تھا ہنڈن برک کو پہلے سا ہی تیس کمپنی ہیں پہلے کر چکے ہیں پندرہ پرسنٹ اٹھا ہے اس سامنے افادے لیتے ہیں دوسری چیز ہاں کچھ کمیاں ہے سٹاک مانپلیشن ہو سکتا ہے ہو اوور ویلیویشن یہ پکا تھی پرائیس ٹو ورننگ زیادہ تھا ارے آپ کو کیا ہم کو کیا سب کو پتا پورا دیش کو پتا ہے کہ یہ کمپنی اوور ویلیوٹ تھی پر جس پرکار سے اس کو گھوٹالہ بتا جا رہا ہے یہ بے وکوف مرک لوگ بول رہے ہیں یہ گھوٹالہ نہیں ہے ارے بھئی پرائیس اوور ویلیوٹ تھی پی ای زیادہ ہے پی ای پندرہ بیس پچیس ٹیس ہونا چاہیے اس کا پی ای بیس ڈائی سو تین سو جا رہا ہے کیوں عجت مل رہی ہے اس کو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی مارکٹ میکنگ کری ہو انہوں نے ڈیمانڈ کو آپ کیا شیل کمپنی کی بات چیت ہوئی اب شیل کمپنی کی بات چیت ہو رہی ہے ایلیگل ٹرانزاکشن کی بات چیت ہو رہی ہے ابھی پروف ہو گیا کیا کس نے پروف کیا ایک ریپورٹ آئی ہے اور یہاں جائچن سارے کے سارے تیار ہو گیا پورا دیش بگیا تیش برباد ہو گیا آقل تو ہے نہیں ان کو یہ کیا پیٹلز لوگوں کے خلاف ہیں تھوڑا پہلے بزنس سیکھیں میں مان سکتا ہوں ان کی آڈیٹر چھوٹے تھے اس لیے پکڑے گئے یہ جو ہندن بر گئے یہ گدھ چیل لومڑی اور بھیڑیوں سے بھی جارہ گرے ہوئے ہیں پہلے آسوروں سے بھی گندے ہیں یہ راون نے بھی ماسیتا کو ہاتھ نے لگایا تھا پہلے دیکھیں یہ میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی اگر کوئی اگر جہاں سے دو نیٹ بلوں اس کے بعد بھی بلوں گا میں گنشیام تیواری جی دو نیٹ بلوں گا راجیب جی میں آپ کو پورا بل دوں گا اور گنشیام جی تھوڑی دیر ہو جائیں بیویگ جی کو اپنی بات تو کہہ لیں دی جی اس کے بعد میں راجیب جی جی کے بات بھی آوں گا آپ کے بات بھی آوں گا ابھی سنو پہلے آپ بات کو اور آپ جیسے ہی سکائب پہ بولیں گے نا تو آپ کی آواز کٹنے لگتی ہے میں دونوں کو بول رہا ہوں راجیب بھائی کو بھی بول رہا ہوں اور تیواری بھائی کو بھی بول رہا ہوں کہ آپ جیسے ہی چلانے لگتے ہیں آپ کی آواز کٹنے لگتی ہے آواز نہیں جاتی ویق بندرہ جی کا انکلوڈ کیجئے پھر میں آگے چلو گا بیپک چورہ سیا جی ابھی 1.1 بلین ڈالر کا انہوں نے پری پیڈ لون جو پلیچ شیرز تھے ابھی نکالے اڈانی پورٹ اڈانی انرڈی راڈین ٹرانزمیشن کے جو دو دار چوبے سپٹیمبر میں نکالنے تھے آج نکال دیے آپ کو سمجھا رہتا ہوں ان کا ریکرنگ ریونیو کا بزنس ہے بزنس چل رہے ہیں یہ کاغاز اوپر نیچے ہوا ہے بس ہی ہے تھوڑا ایک ریپورٹ آئی کاغاز اوپر نیچے ہوا ہے تہیس بلین ڈالر کا فنانشلی ایر دو جار بیس میں گروپ کا ترنوور تھا آپ کو بتا دیتا ہوں پچھتر پرسنڈ کا گروہ تھا اڈانی انٹرپرائز کے ریونیو میں بول رہا ہوں ویلویشن میں نہیں بول رہا یہ سوال ویلویشن پر اٹھا ہے میں ریل بزنس کی بات کر رہا ہوں پہلے تھوڑی جانکاری لیجے بہت جروری ہے بھائی لوگ جو راج نیتی آپ کی جو ہے مجبوری ہوگی لیکن جانکاری بہت جروری ہے آپ کی مجبوری کے اوپر جو جروری ہے وہ دے دوں آپ کو they are on track to double their profit in 2023 اڈانی انٹرپرائز کے لیے بتا رہا ہوں لائی سی کا exposure ایک پرسنٹ سے کم ہے ان کے سٹیٹ بانک آف اڈیا نے آکے بتا دیا ایف ایم نے آکے بتا دیا لائی سی نے آکر کے بتا دیا ان کو پتا تھا پہلے ہندن برکوں کے جائچنگ کو ہم لوگ ہوا دیں گے ہاں جیسے بھٹا سیکھتے ہوئے تھوڑا کوئلے کو ہوا دیا جاتا ہے اڈانی آج اپنے پریپیڈ ایگزیسٹنگ ڈیٹ کو سماپ کر رہا ہے بیس ہزار کروڑ کا ایف پیو پوری طرح سبسکرائب ہوگا بولو یہ بھی مارکٹ میکنگ ہے بھائی تو سیف دیر انویسٹرز انٹرسٹ یا آج پیسہ امریٹلی واپس کر رہے ہیں سٹرونگ کیاش پلو کا دھندہ ہے پروفٹ کا دھندہ ہے چل رہا ہے بھائی کہہ رہا ہوں ویالیویشن زیادہ تھی کوئی بات نہیں آج جو نیو فچ کی ریپورٹ آئی اس کو چیک کر لو ایس این پی گلوبل نے ایک دو کمپنی پر ان کی ریٹنگ ہلکی آگے پیچھے کری ہے فچ گروپ نے بول دیا بلکل ٹھیک ہے موڈی نے بول دیا کوئی ایمپیکٹ ہی نہیں ہے موڈی دنیا کے دوسری سب سے بڑی جو ریٹنگ دے رہی ہے یا میں اور آپ ریٹنگ دینے میں لگے میں کیوں دے رہے ہیں بھائیہ جب گلوبل ایجنسی ریٹنگ دے رہی ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی چینج نہیں کر رہے آپ کو سمجھا رہتا ہوں دو باتیں آپ دیپک چوراسی آجی پکڑ لیجیے گا پہلے ارننگ اگر انڈسٹری سینڈرڈ سے بیٹر ہے یہ موڈی نے بولا ہے ان کا کرزہ انڈسٹری سینڈرڈ سے نیچے ہے یہ موڈیز نے بولا ہے میں نہیں بول رہا ایس بی آئی ایلائی سی بول چونکہ ٹوٹل کرزہ ان کا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کا ہے جس میں انڈیا سے کیونکہ ساٹھ ہزار کروڑ ہے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ بھار سے ہے انڈیاں بینک کون سے ڈوب رہے ہیں کوئی نہیں ڈوب رہے ہیں جب تک تم کو جانکاری نہیں ہے بھائیہ جب مجروری اور مجبوری کا انتر سمجھ لو 50% نے ڈاؤنٹاون کر دیا ہے کس کے ہے ایس بی آئی کے سینکشنڈ لون کو ایس بی آئی نے بولا کرزہ لے لو لیا نہیں رہا ایس بی آئی کہاں سے ڈوب جائے گا جتنی لینڈنگ آڈانی گروپ کی ساری سیفہ فنانچل پارامیٹرز کے حساب سے آر بی آئی کے فریم ورک پہ آر بی آئی نے ابھی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے ہوم لون جب لیتے ہونا آپ دیکھو بہت پیسہ کماتے ہیں چھو رسیہ جی آپ بہت پاپلر ہو چکے ہیں دیش دنیا میں چھو رسیہ جی اچھی تنخہ آپ کو لیتے ہوگے جی گروپ والے جب آپ کرجہ لوگے ایک بات سمجھ لیجیے گا ڈیڑھ کروڑ کا مکان لینا تو آپ کو ایک پوائنٹ ایک کروڑ یعنی ایک کروڑ دس لاکھ کا کرجہ مل سکتا ہے ڈیڑھ کروڑ کے آپ کے اپنے مکان پر آڈانی اس سے کافی نیچے چل رہا ہے سب کچھ سو سیف ہے ارے دھندہ سیف ہے کاغت کی ویلیوشن اوپر نیچے ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے کیچ پلو چل رہے ہیں چار روپے کے آڈانی کے ایسٹ پہ تین روپے کا لون ہے اس کا مطلب پوری طرح سیف ہے یہ ریشیوز کو آج بہت اچھی ریشیوز میں چل رہی ہیں اس سے میں ان کو پہلے سمجھنا یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے بندوق بشک آڈانی کے کندے پر سادی ہے لیکن گروت کا اصلی نشانہ بڑھتے بدلتے دیش کی بنیاد کو کمزور بنانے کا پریاس کر رہے ہیں آج آسٹریلیا میں آڈانی گروپ جا چکا آڈانی نے اس سے میں چائنا کو بہت بوری طریقے سے اس میں چھید کیا کیسے میں سیدھے اور اب ویوے کی ویوے کی پہلے موڈی کو موڈی کو ٹارگٹ کیا گیا آڈانی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیش کے بزنسمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حجم نہیں ہو رہا لوگوں کو سابوٹاز ہو رہا ہے پہلیویشن زیادہ ہے دھندہ خراب نہیں ہے دھنیواد